تھوڑا سا ایک نیگٹیف ضرور پیلٹ کروں گا اور غور سے سننا میری بار کیونکہ نارے لگانے سے ہیں گانے گانے سے ہیں مجھے لگتا کامیت نہیں جاتی اپنی وقتی نہیں جانتی نہ جاتی ہے یہ جاتی ہے کام کرنے سے یہ جاتی ہے دنیا میں اپنا لوگہ منوانے سے یہ جاتی ہے اپنا ایسا کام دنیا کے سامنے رکھنے سے جہاں پہ ہر جگہ آج کا کام کا دھوٹی ہو دے اور میں اس بات کا ایڈوکیٹ ہوں اور میں یہی کرتا آ رہا ہوں پچھلے چھے سالوں سے کہ ہر ایک پاکستانی کو جگہوں کہ بھائی تمہاری اس دنیا میں ایک پریزنس ہے اور تمہاری پریزنس دنیا کو پتہ چلنی چاہیے تمہارے کام کے چھوئے اور یہ جاتی ہے کہ پاکستان ایک خود ایک امید اور ہم پاکستانی ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں بڑا ہو گیا ہوں یہ باتیں سن سن کے کہ اس ملک کو ستر سال ہو گئی ہے کیوں نہیں ہوتا یہ سوال یہ بدل ہے ہر جگہ پہ ہر پوڈیوم ہر سپیکر جو ہے جس کے آپ میں مائی کہا جا ہوں یہی کہتا ہے کہ پاکستان ستر سال چھیک نہیں ہوتا ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان چھیک کیسے ہوتا ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی کپیسگی میں ہر کوئی دیکھتا ہے باہر آوٹر وائسز کی طرف کہ گورنمنٹ آئے گی اور آپ کی مدد کرے گی سرکار آئے گی اور آپ کے لیے سہورتیں کرے گی کم از کم ایک چیز ہے ایک چیز ہے اور ایک چیز ہے میں نے اس پاکستان نہیں کیا کہ کوئی آئے گا اور پاکستان کی نہیں کام کرے گا آج سے چار سال پہلے جب پاکستان کیا ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑو ویڈیو بھی پناو تصویرہ بھی پناو سنسٹرز پہ چکتے ہیں کہ سب ہے یہ صحیحی ہے جو پہلے یہ نیوز آئی کہ دو میلین بچہ پورے پاکستان میں پڑھایا اور اس کی جو اینور رمیٹنسل ہیں وہ ٹو ہنڈر میلین تیس کروڑ ڈالرز انہتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہر پاکستان میں اس بار کی دورٹرز کو سجھے کہ مجھے اپنی انفرادی اپنی انفرادی انڈویجن تپیشنی وہ کرنا ہے جو میرے گنتوں نواں میں امپیکٹ داری اگر سندھ دادوں میں کوئی بچہ سٹرگل کر رہا تھا اور وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اگر کوئی بزرگ خاتم جو ہے جس کا تعلق ریموٹ ای آف کے بی کے سے ہے اور پڑھ سٹرگل کر رہی ہے زیدگی نے اس موڈ میں لاکھے ان کو آکھڑا کیا کہ جب پیسے کمانے کی ضرورت پڑ گی میرے لیے وہ میٹر کر رہی ہی حالانکہ وہ میری مان نہیں ہی تھی اسی طریقے سے اگر کوئی سٹرگل کر رہا ہے آپ کے ارگر وہ میٹر کرنا چاہیے آپ کے لیے چاہے وہ آپ سے جڑا رہا ہے چاہے وہ آپ کا خون رشتہ ہے یا نہیں ہے ایونچلی ہم سب پاکستانی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چاہے میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے نہیں ترقی کرتا میں دیکھتا اس موڈ میں یونکون سٹارٹ اپس کیونی دستان میں ملتے ہیں صرف ایک دہائیں اس سوال کو چینج کر دو پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا پاکستان کیسے ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا جب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے کہ ہم لوگوں نے آنے والے وقت میں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ کمپیٹ یار اب نارے باز اسی نہیں ہوگا اب دنیا کے ساتھ کمپیٹ آپ کے کام سے ہوگا ہے اگر پاکستان چوتھی فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری بن گیا ہے اتنے ساتھ سال کے اس فیز میں اس چوتھے سے پہلے میں جو گئر سوچ کرنا ہے نا وہ اب پاکستانی ہونے کا نور ماشاءاللہ اس کی بنیاد تو رکھی گئی ہے کہ اس دفعہ جو آئیٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ دو بلین ڈالر ہو گئی ہیں اب اگر انڈیویجن کپیسٹی میں ہم سکلسک ہیں دنیا کو کمپیٹ کریں یہ دو بلین ڈالر ہو گئے نا تو اس ملک میں انشاءاللہ نہ صرف پروسپورٹی آئے گی بلکہ اس ملک میں وہ جو پرائیم مینسٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ بھائیر سے لوگوں ایک نوکریاں ٹھوڑنے آئے گے وہ سچ مچ ہی ہو جائے گا وہ ہو گا اسی طریقے پر کہ جب ہم لوگ اپنی زمینداری اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آئیں گے ہر جگہ پر برینک کرتے ہیں کہ جناب انڈین سیئیو لڈیا ساتھ ملٹینیشنل کمپنیز ہیں کسی نے یہ پوچھا کہ وہ کیسے لڈیا وہ اس وجہ سے ان ارگنیزیشنز کے ایٹا ہیلم آف افیرز میں تائنات ہوا بکوز وہ کمپیٹنٹ تھا ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں پر اس کا یہ مطلب ہی ہے کہ ہم کل کمپیٹنٹ نہیں ہوگے آج بیٹھ ہو دیا آج آگاہی کا سفر سٹارٹ ہو گیا ایک دہائی چاہیے اس ملک کی تدیل بدل